اسلام علیکم ویورٹس کیسے آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے ویورٹس حکومت پنجاب محکمہ زراد کی طرف سے گندم کی پیداوار میں اضافے کے قومی منصوبے کے تحت جو ہے اس سال جو ہے گندم کی پیداوار میں مقابلہ کا انعقاد کیا جا رہا ہے جس بندے کی گندم جو ہے جس کسان بھئی کی گندم کو مقابلہ جیت چاہے گی ان کے لئے جو ہے وہ کاشتکاروں کے لئے کروڑ روپے کے نقد انعام ہیں اور یہ جو مقابلے ہونے جا رہے ہیں یہ پنجاب کے تمام ازلہ یعنی صبح پنجاب کے جتنے بھی ازلہ ہیں ان کے کاشتکار بھئی جو ہیں اس مقابلے میں حصہ لے سکتے ہیں تو اس کے لئے درخواستیں جو ہیں وہ آپ جمع کرا سکتے ہیں اور درخواست جمع کرانے کی جو آخری تاریخ ہے وہ 31 جنوری 2023 ہے یعنی آپ کے پاس یہی 31 تک کی تاریخ ہے 31 جنوری تک تو اس کے لئے کچھ شرائط و زوابط ہوں گے ان شرائط و زوابط پر پورا اترنا آپ کے لئے جو ہے وہ لازمی ہے تو سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں اس میں کیا ہے کہ پانچ یا پانچ اکڑ سے زیادہ جو قابل کاشتکاری ارازی کے مالک ہیں مرد ہوں یا خواتین کاشتکار ہیں وہ درخواست دینے کے اہل ہوں گے جن کی پانچ یا پانچ اکڑ سے زیادہ ارازی ہے قابل کاشت وہ درخواست دینے کے اہل ہیں مرد ہوں چاہے خواتین ہوں مشترکہ کھاتا رکھنے والے کاشتکار بھی اہل ہیں یعنی اس جو مزارعین ہیں ٹھیکے داران ہیں وہ بھی دستاویزات جو ہیں ان کی تحصیل کمیٹی سے تصدیق کرانے کے بعد درخواست جو ہے وہ دے سکتے ہیں اس کے بعد پیدا باری مقابل میں حصہ لینے والے جو آپ پاشی علاقوں کے کاشتکار ہیں ان کی اب کے زمین پانچ اکڑ متصل گندم ہونی چاہیے جبکہ بارانی علاقے جو ہیں ان کے کاشتکاروں کے لئے دو اکڑ متصل گندم کی ہونی چاہیے جس میں کیا شرط ہے کہ کسی بھی منظور شدہ قسم کا تصدیق شدہ بیچ جو ہے وہ کاشت کیا گیا ہو وہ مقابلے کے لئے آپ پیش کر سکتے ہیں اس کے علاوہ مقابل میں حصہ لینے کے لئے شرائط جتنی بھی ہیں وہ درخواست جو فارم ہوتا ہے اپلیکیشن فارم اس پر درج ہیں جتنی بھی شرائط ہیں جو کہ آپ کہاں سے لے سکتے ہیں مطلقہ اسسٹنٹ ڈریکٹر زراعت اسی اور زراعت آفیسر کے دفاتر سے جو ہے وہ مفت آپ حاصل کر سکتے ہیں یا محکمہ زراعت پنجاب کی جو ویب سائٹ ہے www.agripunjab.gov.pk سے ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں فارم کی فوٹو کاپی بھی اگر آپ دیتے ہیں تو وہ بھی قابل قبول ہوگی اگر اوریجنل آپ فارم جمع کرواتے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے اور درخواست نے اپنی تحصیل جو ہے آپ کی تحصیل کے مطلقہ اسسٹنٹ ڈریکٹر جو زراعت ہیں ان کے دفاتر میں وہ اہد درخواستیں جو ہیں وہ جمع ہوں گی وہاں پہ آپ جمع کروا سکتے ہیں اور گندم کے پیداواری مقابلے جو ہیں وہ زلائی اور صوبائی سطح پر منقض ہوں گے صوبائی لیول پر بھی ہوں گے اس کے علاوہ ڈسٹریکٹ لیول پر بھی جو اس کے مقابلے ہیں وہ ہوں گے اس کے علاوہ کون لوگ جو ہیں وہ اس میں حصہ نہیں لے سکتے جو عراقین قومی اسوبائی اسمبلی ہیں سینیٹرز ہیں ان کے فیملی میمبرز ہیں یا گریڈ سیونٹین اور اوپر کے سرکاری ملازمین جو ہیں وہ درخواست لینے کے اہل نہیں ہیں جبکہ محکمہ مال اور محکمہ ذرات پنجاب کی تمام ملازمین اس مقابلے میں حصہ لینے کے اہل نہیں ہوں گے محکمہ ذرات والے کوئی بھی شائع ملازم ہوں وہ اس مقابلے میں حصہ نہیں لے سکتا ان کے علاوہ ترقی پسند کسان جو جلائی یا ڈویجنل کمیٹی کے ارکان مقرر ہوں وہ بھی اس مقابلہ میں حصہ لینے کے اہل نہیں ہوں گے جی ہاں تو یہ تھی ان کے کوئی شرائط و ضوابط کون لوگ اس میں حصہ لے سکتے ہیں اور کون لوگ اس میں حصہ نہیں لے سکتے فارم جو ہے وہ آپ کو اسسسٹنٹ ڈریکٹر جو ہیں ذرات والے ان کے آفیس سے مل جائے گا یا اگری پنجاب کی جو ویب سائٹ ہے محکمہ ذرات کی www.agrypunjab.gov.pk سے آپ ڈاؤنلوڈ کریں اس کے بعد فارم فیل کریں اس کی شرائط و ضوابط پڑھیں اور اس کے بعد مقابلے میں آپ حصہ لے سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کال کرنا چاہتے ہیں مزید رہنمائی کے لئے تو 080017000 پر آپ صبح نو بجے سے شام پانچ بجے تک کال کر سکتے ہیں تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ میکسیم لوگوں کا جو ہے وہ بھلا آسیٹی اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں شکریہ